اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو فل بیس ایش گرین کلر کی کرنا سکھاؤں گی بیس کلر چینج وہ بھی ویڈاوٹ کٹ ڈاؤن ہم نے کوئی کٹ ڈاؤن کوئی بلیچ کچھ بھی نہیں کرنا اور اپنے کلائنٹ کی فل بیس کلر جو ہے وہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آفٹر ریزلٹ ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بلینڈڈ ایک ہی کلر کے سارے بال ہوئے ہیں اور یہ پوری بیس جو ہے وہ ہم نے چینج کی ہے اور کلائنٹ کو کٹ ڈاؤن نہیں کروانا تھا اور اس کے بغیر پوری بیس کو چینج کروانا تھا اور کلائنٹ نے جو ہے اپنے بالوں میں ایک سے ڈیر سال پہلے جو ہے کچھ ہائلائٹس وغیرہ کروائی تھی ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس بیفور بال آپ دیکھ سکتے ہیں بیفور اور آفٹر کا ریزلٹ کتنا ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیا ڈیفرنس ہے بیفور بال آپ دیکھ لیں کہ نیچے ہلکا سا آپ کو دیکھے گا کہ ہلکی سی بالکل اینڈنگ پہ تھوڑے سا ان کے بال کلر تھے اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایکسٹینسو یا ریباننگ بھی کروائی تھی لیکن وہ بھی تقریباً ایک سال ہو گیا اوپر کا بال ویوی تھا اور نیچے ہلکا سا اس کا ایفیکٹ تھا جو انہوں نے ریباننگ کروائی تھی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پی ون اور نمبر ٹویلف یہ دونوں ہمارے لفٹر کے کام کرتے ہیں پی ون ہم نے اس لیے سلیک کیا ہے کہ کلائن کی وش جو تھی نا وہ ایش کی طرف تھی تو ہمارے پاس ٹویلف پوائنٹ ون نہیں تھا تو ہم نے پی ون اور ٹویلف ون یعنی ٹویلف نمبر تو اس کو ملا کے ہم نے ٹویلف پوائنٹ ون بنا لیا اور جو کلائن کی جو ایک وش تھی کہ اس کو آپ جو ہے وہ ایش گرینش مجھے پوری بیس چاہیے تو اس کو گرین کرنے کے لیے ہم نے ایم تھری کلر جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اب ان کی لیند کے حساب سے مجھے دو ٹیوب کی ریکوارمنٹ ہے تو میں نے پی ون بھی فل لے لیا اور ٹویلف نمبر بھی فل لے لیا ہماری جو پوسٹ کوم پروفیشنل کی کلر کی ٹیوب ہوتی ہے وہ سکسٹی ایمل کی ہوتی ہے سکسٹی اور سکسٹی یعنی ون چوینٹی ایمل میرے پاس کلر ہو گیا اور تھرٹی والیوم میں لوں گی ٹو فورٹی ایمل کیونکہ جب ہم کلر کو لیفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پھر ڈبل ریشو سے کلر بناتے ہیں یعنی جتنا کلر ہوتا ہے اس کا ڈبل ریشو ڈبل پر ڈالنا ہوتا ہے اور فائف ٹو سکس سینٹی میٹر جو ہے میں نے اس میں ایم تھری ایٹ کیا گرینش کی ریفلیکشن ڈالنے کے لئے اچھا کلر کو ہم نے کیونکہ اس وقت لفٹ کرنا ہے تھرٹی والیوم کو ہم روٹس پہ اپلائے نہیں کریں گے اور روٹس سے ایک جو ہے پورا انچ کا بال چھوڑ کے ہم نے باقی جس طریقے سے ہم کلر اپلائے کرتے ہیں ایک ایک بال کو کھول کے ہم نے بہت اچھے طریقے سے کلر کی اپلیکشن کرنی ہے کلر کی اپلیکشن میں ہم نے ذرا بھی کنجوس ہی نہیں کرنی کیونکہ اس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں نہ وہ گرے کوریج ہے اور نہ ہی وہ کوئی ہائیلائٹس ہیں کہ اگر کہیں سے چھوٹ جائے یا کہیں سے رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ فل کلر کی بیس چینج ہے جب فل کلر کی بیس چینج ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایک ایک بال جو ہے وہ بہت احتیاز جو ہے آپ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ کنجوس ہی سے لگائیں گے یا تھوڑا چھوڑ دیں گے یا تھوڑا کریں گے اس طرح نہیں کلر کو اپلائے کر کے ہم نے تقریباً فورٹی منٹس تک اس کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے فورٹی منٹس کے بعد ہم نے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری روٹس کا جو ہے تچ اپ ہو جائے گا روٹس پہ تچ اپ ہم اس وقت کریں گے جب ہماری نیچے سے بیس تقریباً سیون لیول تک لفٹ ہو جائے گی کیونکہ جب بھی ہم ڈائریکٹ لفٹنگ کا کام کرتے ہیں تو ہم سیون لیول تک ویڈاؤٹ کٹ ڈاؤن کلر کو لفٹ کر سکتے ہیں پی ون اور ٹویلف نمبر پی ون جو ہے وہ ہمارا ایش کا لفٹر ہے ہمارے پوسٹ کوم پروفیشنل میں پی سیون بھی ہمارا لفٹر ہے پی تھری بھی لفٹر ہے اور پی زیرو بھی لفٹر ہے پی کی چاروں سیریز ہماری لفٹنگ کا کام کرتی ہیں ٹویلف بھی ایز ای لفٹر ہی ہم اپنے کلر میں یوز کرتے ہیں لیکن ٹویلف پوائنٹ ون نہ ہونے کی وجہ سے اگر تو میرے پاس ٹویلف پوائنٹ ون ہوتا تو میں پی ون اور ٹویلف نمبر کو نہ کرتی اور ٹویلف پوائنٹ ون ڈائریکٹ لے لیتی لیکن اگر ٹویلف پوائنٹ ون نہیں تھا تو میں نے پی ون اور ٹویلف ون کو مکس کر کے 12.1 کلر بنا لیا اسی طریقے سے 12.3 آپ کے پاس نہ ہو تو پی 3 ایڈ کر کے آپ 12.3 بنا سکتے ہیں کلر کی مکسنگ جو میں نے شیٹ کارڈ آپ لوگوں کو پڑھایا اور 10 کلاسے جو کلر کی پڑھائیے اس میں یہ چیز میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتائیے کلر کو 30 منٹس پاڈ میں نے دوبارہ سے سارا دیکھا روٹس کو تچ اپ دیا کہ اب روٹس پہ بھی جو اس کے بالوں میں سے میں نے کلر نکالا نیچے سے وہی میں نے روٹس پہ بلینڈ کر دیا روٹس پہ اپلائی نہیں کیا جس بلینڈنگ کی اور کلر آ گیا اب ہم نے اس کو واش کروانا ہے as usual آپ لوگ ڈیلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں آفٹر کلر شیمپو اور ریویٹیلائزنگ ماسک اپنی ہر ویڈیو میں use کرتی ہوں اور یہ میرے سالون کا جو کام ہوتا ہے یہ میرے اپنے کلائنٹس کا جو کام ہوتا ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کوئی کسی کمپنی کے لیے یا کسی پیٹ پرموشن کے لیے یا کوئی پی آر پیکج کے لیے ویڈیوز نہیں ہوتی یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ کے لیے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں as a professional وہی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ کلائنٹس پرمیشن دیتے ہیں بعض اوقات کچھ کلائنٹس پرمیشن نہیں دیتے وہ میں نے ان کو سیٹ پر بٹھا کے لگوایا کیونکہ فل بیس ہم نے چینج کی ہے وہ بھی 30 والیوم کے ساتھ تو پھر میں نے کہا ماسک کو ہمیں آدھا گھنٹہ دینا چاہیے کیونکہ ماسک آپ کے ہیر میں جب آدھا گھنٹہ پینیٹریٹ ہوتا ہے تو بالوں میں بہت اچھا پروٹین ہو جاتا ہے اور آپ کے بال بہت سوفٹ سلکی اور شائنی ہو جاتے ہیں جب بھی آپ نے کلر کا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنی ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کا لازمی خیال رکھا کریں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کام سب ہی کر رہے اور بہت اچھا کر رہے لیکن کچھ معمولی ٹپس کی وجہ سے آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے سیٹسوائن نہیں ہوتا اچھا اس وقت نیچے سالون میں آپ کو بتا ہے کہ یلو لائٹس بہت زیادہ ہیں ان کے ہیڈ پہ بھی یلو لائٹس جل رہی تھی تو کلر کا شیڈ جو ہے نیچے پتہ نہیں چل رہا تھا پھر آفٹر کی جو فائنل لک کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے اوپر کیونکہ اوپر جو ہے ہماری وائٹ لائٹس زیادہ ہیں پہلے ہم لوگ ہیر کا کام اوپر کرتے تھے لیکن بعد میں پھر اوپر نیچے دونوں سالون ہم نے آگے پیچھے کر لیے تو پھر نیچے لائٹس کی ڈیکوریشن وہ یلو کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ براؤن ہے لیکن میں ابھی آپ کو اس کی وائٹ لائٹ میں فائنل لک دکھاتی ہوں کیونکہ جہاں اس وقت اس شیئر پہ کام ہو رہا ہے بجلی کا یعنی آئرن اور ڈرائر اس کے اوپر ہی یلو لائٹس ہیں اور کلر کے کام میں میں نے آپ لوگ کو ایک چیز بتائی ہے کہ وائٹ لائٹ اور یلو لائٹ کلر کے ریزلٹ پہ بہت میٹر کرتی ہے اب ہم ان کو اوپر لے جائیں گے فائنل لک کے لیے اب یہاں آپ دیکھئے گا کہ وائٹ لائٹ میں ان کے بالوں کا ریزلٹ نیچے یہ براؤن فیل ہو رہا تھا کلائنٹ خود بھی کہہ رہی تھی نہیں یہ گرینش نہیں ہے پھر میں نے کہا آپ اوپر چلیں میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں اور یہ ہمارا اوپر وائٹ لائٹ میں ریزلٹ مجھے امید ہے کہ یہ بیس کلر بہت خوبصورت ہے اور زہر سے بات ہے جب فائر کلر کا جو کلائنٹ ہوتا ہے جب وہ یہ کام کرواتا ہے فل بیس کا تو اور بھی خوبصورت جو ہے اس کے فیچرز لگنا شروع ہو جاتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی لوگوں کی فرمائش تھی ایش گرین بیس کی تو ان کے لئے کافی ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی تھانک کیو